ہونڈائی سینٹرو کے سپیڈو میٹر فیول گیج میں ایک مسئلہ آ گیا ہے جو کئی وقت سے تھا اور میں اس ویڈیو میں آپ کو بقاعدہ اس ریویو کے اندر آپ کو وہ مسئلہ حل کر کے دکھاؤں گا بہت سارے ایسے بھائی جن کے سپیڈو میٹر فیول گیج کاٹا کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے کبھی درمیان پہ آ جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ پیٹرول تو ایک جگہ پہ رک جانا چاہیے کہ اگر یعنی کہ انڈ ہو رہا ہے تو وہ انڈ پہ آ جائے یا اگر تقریباً 20-25 لٹر انہوں نے پیٹرول ڈلوایا ہے تو کم اس کم آدھے آدھے سے کم پہ جو اس کا گیج ہے وہ کور کرنا چاہیے ایک گیج جو سپیڈو میٹر میں لگا ہوتا ہے فیول گیج کا ایک ٹینک کے اندر لگا ہوتا ہے دونوں میں یہ مسئلہ آتا ہے جس کی اوپر ایک ویڈیو میں نے پہلے پیٹرول ٹینک کے اندر لگی فیول گیج پہ بنا دی تھی جو اس کے اندر چپ لگی ہوتی لکی رہے وہ کر جانے سے فلیکچویٹ کرتا ہے یعنی کہ آپ کا جو نیڈل ہے فیول گیج کا سپیڈو میٹر میں لگا ہوا کبھی وہ بہت زیادہ اوپر جاتا ہے کبھی وہ بہت زیادہ نیچے آ جاتا ہے وہ مسئلہ تو میں نے حل کر دیا تھا نیا فیول گیج جال کے پیٹرول ٹینک کے اندر اب یہ مسئلہ جو میرے پرانے سپیڈو میٹر یعنی کہ جب میں نے موڈیفائی نہیں کروایا تھا اس وقت بھی تھا اور اب بھی آ رہا تھا پر یہ مسئلہ اب اس ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ مسئلہ یوں سمجھ لیں حل ہو چکا ہے بس اس کو پریکٹیکل آپ کو دکھانا ہے تو اب میں اپنی گاڑی کا سپیڈو میٹر نکالتا ہوں اور اس کے اندر جو اس کی گریپ ہوتی ہے جہاں پر اس کے اندر جو سرکٹ لگی ہوتی ہے وہ ایک لیئر ہوتی ہے پلاسٹک کی تو وہ ابھی میں اس ویڈیو میں بقاعدہ آپ کو دکھاتا ہوں اس میں آئے چکا ہے کاربن اور میں نے بہت ساری ویڈیو جو کہ گریپ ٹو گریپ وائرنگ اور کاربن آنے کے مسئلے پہ بنائی ہے جو کہ میں نے یہ کہا ہے کہ ٹی پی سینسر کے گریپ میں کبھی کاربن آ جاتی ہے جو لازٹ ٹائم جو میری ریڈیئیٹر انجن فین کے ریلے میں جو کاربن آ گیا تھا وہ بھی میں نے آپ کو ریموف کر کے دکھایا تھا کہ اس کے وجہ سے میری گاڑی کا جو فین تھا وہ پراپر ورک نہیں کر رہا تھا جیسے ہی میں نے اس کے کاربن کو ریموف کیا اور ڈبلو ٹی فورٹی سے پراپر واش کرنے کے بعد اس کو لگا دیا اب تک وہ پراپر ریڈیئیٹر فین چل رہا ہے تو چلتے ہم اپنے پریکٹیکل ویڈیو کے جانب جس میں یہ مسئلہ میں آپ کو پراپر حل کر کے دکھاؤں گا اور اس کی بقاعدہ آپ کو گریپ جہاں پر سپیڈو میٹر کی جو پلاسٹک لیئر والی سرکٹ نوما پلاسٹک لیئر ہوتی ہے اس کو آپ نے لکوٹ سے ساف نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر آ جاتی ہے بات سرکٹ کی اور اس میں لائٹ بھی لگی ہوتی ہے پھر گیج بھی ہے آپ کا پیچھے اور لکوٹ ہو سکتا ہے آپ کی سپیڈو میٹر کو اس کے ڈائل کو جو پلاسٹک کا ہوتا ہے وہ اس کو خراب کر دے تو میں نے اس وجہ سے اس کو ڈبلو ڈی فورٹی اور ناسا کاربیٹر کلینر سے واش نہیں کیا میں نے اس کو ریگ مال سے ایک ایک لائنوں کو کلیئر کر کے دکھانا ہے آپ کو بقاعدہ اس ویڈیو میں اور اگر آپ کی گاڑی میں بھی یہ مسئلہ آ چکا ہے فیول گیج کا ہیٹ ٹیمپریچر کا کہ اس کا کانٹا آپ ڈاؤن کر رہا ہے یا آپ کی جو سپیڈو میٹر کی لائٹ سے وہ پراپر نہیں جل رہی یہ بھی سرکٹ سے جو سرکٹ لیئر لگی ہوتی ہے یہ اس سے مسئلہ آتا ہے یا آپ کا سپیڈو میٹر بلکل ورک نہیں کر رہا تو اپنی جو گریپ ہوتی ہے سپیڈو میٹر کی اس کو نکالیں سپیڈو میٹر خود اپنے ہاتھ سے نکال سکتے ہیں دو بول پہ تین بول پہ اس کرو سے ٹائٹ ہوتا ہے یہ تو میں اس ویڈیو میں بقاعدہ آپ کو پریکٹیکل دکھا رہا ہوں اس کی جو گریپ لگتی ہے وہ جگہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کتنا کاربن آیا ہے اور ریگمال سے میں نے کس طرح سے ایک لائن کو کلیئر کیا ہے یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیگون کے بٹن کو لازمی پریس کر بہت سارے ایسے بھائی جو اس مسئلے میں اب تک باہر نہیں نکل سکیں وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنے مسئلے کو حل کریں یہ میری ہونڈائی سینٹرو کا سپیڈو میٹر ہے جو کہ میں نے کمر بھائی سے موڈیفائی کروایا تھا اور اس سے پہلے جب یہ سمپل تھا تو اس وقت بھی اس کے فیول گیج جو سپیڈو میٹر میں اس کا کانٹا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی نیڈل کبھی آدھے پہ جاتی تھی اور کبھی بالکل اینڈ پہ آ جاتی تھی شاید مجھے ایسا لگتا تھا میری گاڑی کا پیٹرول کہیں سے لیک ہو رہا ہے اور اکثر جب آپ لانگ پہ نکلتے ہیں تو کانٹا آپ ڈاؤن ہو تو ذہن میں بہت سے ایسے خیالات آتے ہیں کہ کہیں بیچ روڈ پہ بننا ہو جائے یا میں پیٹرول جو ہے وہ اضافی کسی بوٹل میں لے لوں تو یہ فالڈ اس وقت بھی تھا پھر میں نے سوچا کہ جب میں موڈیفائی کرواؤں گا کمر بھائی سے یہ سپیڈو میٹر تو کمر بھائی کو یہ فالڈ بتاؤں گا کہ اس کا جو فیول گیج کانٹا ہے یہ کبھی آدھے پہ جاتا ہے اور کبھی اینڈ پہ آ جاتا ہے اور پھر اچانک سے چلتی ہوئی گاڑی میں آدھے سے درمیان پہ آ جاتا ہے اور پھر آدھے پہ آ جاتا ہے تو کمر بھائی نے اس کو کرنڈ دے کے سپیڈو میٹر سے چیک کیا پراپر طریقے سے کانٹا جو ہے وہ اٹھ رہا ہے اور کانٹا نیچے آ رہا ہے اسی طرح پھر کمر بھائی نے کہا کہ آپ اپنے فیول گیج کو ایک دفعہ چیک کرو جو ٹینک کے اندر ہوتا ہے لگا ہوا فیول پم میں تو میں نے فیول گیج کو نکالا اور ہاتھ سے جو اپ ڈاؤن کرتے ہیں اس کی لازٹ ٹائم ایک ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی اس پہ کہ میرا جو ٹینک کے اندر لگا فیول گیج خراب ہو گیا تھا اس کی چپ میں بیچ سے ایک لکیر جو کٹ گئی تھی جس سے وہ پیٹرول اس وقت بھی آدھا جا رہا تھا پھر نیچے آ رہا تھا پھر آدھا جا رہا تھا پھر نیچے آ رہا تھا اب ڈاؤن کر رہا تھا ای اف آئی گاڑیوں میں زیادہ تر کرن کا مسئلہ آتا ہے گریپ لوز ہونے سے یا گریپ میں کاربن آنے سے یا کچھ بھی ایسا تو یہی مسئلہ اسپیڈو میٹر میں آیا ہے اب میں الیکٹیشن کو کیا بولوں تو اب مسئلہ یہاں پر پیش آیا کیونکہ یہ میں نے لائٹنگ لگوائی تھی اور کچھ حصہ کی اوپر میں نے خود ٹیپنگ کر دی ہے یہ میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں تاکہ کوئی وائر ایک دوسرے سے کھلی بھی ٹچ نہ ہو میں نے یہ دیکھا کہ اس کی اوپر جو گریپ لگتی ہے جہاں پر ٹھیک ہے اس پر دیکھیں آپ نے بلیک بلیک کاربن آیا ہوا ہے اس پر یہ تو اصل وجہ اس کی یہ تھی ٹھیک ہے دونوں گریپ میں خاصا کاربن ہے یہ اور گریپ کو بھی ڈبلو ڈی فورٹی سکھ دفعہ واش کر لوں گا اور اب یہ مسئلہ میرا یوں سمجھ لیں کہ حل ہو گیا جب گریپ میں کاربن آ جاتی ہے تو کبھی وہ پراپر ورک کر رہا ہوتا ہے اور کبھی وہ ورک چھوڑا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کام چھوڑا ہے وہ ریک مال بھی ہے اور میں نے سوچا ڈبلو ڈی فورٹی اس وجہ سے نہیں مار رہا میں اس کی اوپر کیونکہ یہاں پر وائرنگ کا بھی مسئلہ ہے اس کی لائٹنگ سوئی بھی ہے پیچھے ڈائل کو بھی موڈیفائی کیا ہے تو یہ رسک لینا میری لئے مناسب نہیں تھا یہ میرے پاس ڈبلو ڈی فورٹی بھی ہے میں نے سوچا یہ یہ بھی کاربن کلیننگ کے لئے بہت زبردست ہے پر اسے بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہ جو آپ کو لائننگ نظر آ رہی ہے وائرنگ کے دوران یہ لکوڈ ہے یہ ٹھیک ہے اس سے شائر ہو سکتا ہے کہ کوئی وائرنگ یا کوئی لائٹس میں ڈبلو ڈی فورٹی چلا جائے تو وہ ورک نہ کرے بڑی محنت سے اور بڑے شاک سے یہ سپیڈو میٹر بنوایا ہے تو ابھی میں آپ کو یہ ریک مال سے اس کی ایک ایک لائن کے اندر جو کاربن آئی بھی ہے میں اس کو ریموو کر کے اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک ایک لائن جو ہے اس میں دیکھیں کاربن آیا اور جیسے جیسے میں صاف کر رہا ہوں اس کی جو بلیک لائن سے کاربن کی اب وہ ریموو ہو رہی ہیں بہت زیادہ بھی زور سے رب نہیں کرنا ہے اس کو کیونکہ یہ اس کی لائن جو ہوتی ہیں وہ ایک طریقے سے یہ اس کی سرکٹ وائرنگ ہے بس صرف جو کاربن ہے نا بلیک بلیک سا وہ اس کو ریموو کرنا ہے جو بلیک جس میں کاربن سا جمع ہوا تھا وہ سب میں نے ریک مال سے کلین کر دیا ہے اور بہت ہلکے ہاں سے ٹھیک ہے تقریباً اس میں جو کاربن اب کچھ نہیں بچا جو معمولی سا ہے اس کو میں زیادہ رگڑ نہیں سکتا اب آپ دیکھیں بلکل کوپر شائنڈنگ آگئی اس میں ٹھیک ہے سارے کاربن کو میں نے ریموو کر دیا اب اس کا دوسرا حصہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کتنی لائنز اس کی کاربن سے بھری ہوئی ہے اب میں اس کو بھی کلین کر دیتا ہوں اب یہ دوسری سائٹ والی جو گریپ ہے اس کو بھی میں اس کی کاربن کو بلکل آپ واضح دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ اس پہ کاربن جمع ہوا ہے اس کی لائنز پہ جو کہ بہت سارے ایسے ایشوز آپ کی بھی سپیڈو میٹر میں اگر آ گئے ہیں تو آپ ریک مال لیں اور اس کی ایک ایک لائنز کو بہت ہلکے ہاتھ سے اس کو رپ کریں اور یہ سارے کاربن ریموو ہو جائیں گے آپ کی سپیڈو میٹر میں اگر ہیٹ ٹیمپریچر کی سوچ یا کوئی گریپ میں ایسا ایشو آ جاتا ہے یا یہ جو کاربن آنے کا مسئلہ میں نے آپ کو دکھایا ہے تو یہ ایزلی آپ اپنے ہاتھ سے ریک مال کے ذریعے اس کو ریموو کر سکتے ہیں اور آپ کے فیول گیج میں کوئی ایسا اگر مسئلہ پیش آ رہا ہے جو میرے ساتھ آیا ہے تو میں نے بھی جس طرح سے آپ کو بتایا ہے آپ بھی اپنی گاڑی کے سپیڈو میٹر کو نکالیں گریپ سے اور اس کی جو لائنز ہوتی ہیں اس کو کلیئر کر لیں کیونکہ بارہ والٹ میں کاربن تو بہت زیادہ آتا ہے اور اس میں لائٹ سا آپ کسی کپڑے پہ لگا کر ڈبلو ڈی فورٹی کو آپ اس پیک طریقے سے جیسے پوشتے ہیں اس کو کور کر دیں تاکہ اس کی لائنز جو ہے وہ دوبارہ اس کی اوپر اس طرح کے کاربن نہیں آئے اور یہ سپیڈو میٹر یہ جو میری گاڑی کا سپیڈو میٹر ہے جب سے میں نے گاڑی لی تھی کبھی ویسے اتفاق نہیں ہوا اس کو نکالنے کا اور یہ جو فیول گیج کا مسئلہ آیا ہے تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے لیے ایک بہترین ریویو آپ کے خدمت میں بنا کے لوڈ کر دوں اس مسئلے سے شاید آپ کے پاس جو بھی گاڑیاں ہیں برینڈ کی موڈل کی ویرینڈ کی اس میں اگر یہ فیول گیج ہیٹ ٹیمپریچر کا یا سپیڈو میٹر نہ چلنے کا مسئلہ اپنے فیول گیج بھی آپ نے چیک کروالی ہے ارپیم کا کوئی مسئلہ ہے تو ایک دفعہ گریپ کو کلین کر لیں آپ ٹھیک ہے اس کے کاربن کو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ کو بک ببک ملتی رہے